اسلام علیکم مارکٹ کا اور مارکٹ 125 ڈیز کی مووینگ ایروج کے اوپر کھڑی ہے جس کو مارکٹ نے پہلے بہت اچھا رسپیکٹ کیا ہوا ہے لیکن جو مینلی چیز میٹر کرتی تھی مارکٹ کا جو بولیس چینل تھا جو ڈیر سال سے مارکٹ نے مینٹین کیا ہوا تھا اس کو مارکٹ بریک کر کے اس اس ریسسنس ٹیسٹ کر چکے تھی تو اس چیز کی پروبیلٹی کم ہے کہ مارکٹ اس کو مینٹین کرے اب مارکٹ نے اس 125 ڈیز کی مووینگ ایروج کو توڑا اور اس کے بعد ایک اچھا ہاسا مارکٹ نے فری فال دکھایا آج بھی مارکٹ تقریبا 11200 پوائنٹ نیگیٹیو کلوز ہوئی لیکن ہسٹوریکلی مارکٹ کریکشن کے اندر کس طرح سے بیہیو کرتی ہو اس چیز کو آج ہم دیکھیں گے اگر ہم پہلی کریکشن کو دیکھیں جب مارکٹ نے فرسٹ کریکشن اپنی لی تھی ایک ڈیپ کریکشن 43000 سے جو مارکٹ گئی تھی 39000 تقریبا مارکٹ نے کریکٹ ہیا تھا سب سے پہلے یہ جتنی بھی کریکشن ہیں ان میں ایک چیز آپ کو نظر آئے گی کہ مارکٹ جب بھی ایک ڈیپ کریکشن لیتی ہے اس کے بعد ایک ریکوری اچھی آپ کو دکھاتی ہے جس طرح سے یہاں پہ بھی ہوا اور اس کی بلکو اسی طرح سے اگزیمپل ہے لاسٹ ویڈیو کے اندر جس طرح سے بتایا تھا کہ پرائسز بلکو الاسٹک بینڈ کی طرح ہوتی ہیں کہ ایک حد تک آپ اس کو سٹریچ کر سکتے ہو جب آپ چھوڑتے ہو تو پرائسز اسی طرح سے باؤنس بیک کرتی ہے for the time being پھر پرائسز ایڈجسٹ ہوتی ہیں اپنے ایک کنسولیڈیشن بیس بناتی ہیں اور اس کے بعد پھر نیو افسائیڈ مارکٹ کی شروع ہوتی ہے ایک چیز تو یہ ہوگی دوسری چیز اب ایک چیز دیکھیں لوگوں کی زیادہاش کمزور ہوتی ہے لوگ آج کی مارکٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پہلے کیا ہوا ہے لوگ وہ بول چکے ہوتے ہیں کیونکہ جس طرح سے آج مارکٹ کر رہی ہے جس طرح سے آج سکرپ کر رہے ہیں اسی طرح سے سکرپ اور مارکٹ پہلے بھی کریکٹ کرتی رہی ہے اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا کیڈ کا ایشو ہے ڈیپری سیشن کا ایشو ہے آپ کا کول پرائسز بڑی ہیں انٹرس ریٹ بڑا یہ ساری چیزیں ہیں اس کی وجہ سے یہ سب کچھ مارکٹ کے اندر ہو رہا ہے لیکن آج میں آپ کو یہ ساری چیزیں explain کر کے بتاؤں گا کیا جب مارکٹ پہلی دفعہ 43,000 پہ آئی تھی اور کریکٹ کی تھی تب بھی یہ مسئلے تھے نہیں یہ مسئلے نہیں تھے لیکن مارکٹ نے اسی طرح کریکٹ کیا اور سکرپ نے بھی اسی طرح کریکٹ کیا سکرپ کی بھی اگزامپل دوں گا پھر یہاں پہ بھی جب مارکٹ 47,000 پہ آئی اور جب مارکٹ 42,800 پہ گئی اور وہ سینٹ کا جو ایشو بنا ہوا تھا تب بھی مارکٹ اسی طرح نیچے آئی سکرپس بھی اسی طرح نیچے آئی کیا تب آپ کا کیڈ کا depreciation کا interest rate کا یہ مسئلے تھے نہیں مارکٹ نے react اسی طرح سے کیا پہلے بھی ٹھیک ہے تو نیچرل دیکھا جاتا ہم مارکٹ move آپ نے اسی طرح سے کرتی ہے correction لیتی ہاں ایک الگ چیز مارکٹ نے اس دفعہ کی pattern کیونکہ common ہو جائیں یہ لوگ پکڑ لیتے ہیں اس کو اس طرح سے پھر لوگوں کو follow نہیں کرنے دیتے کیونکہ last time جب مارکٹ correction لی تھی دو دفعہ مارکٹ نے بڑی ایک steep correction لی تھی سیدھا مارکٹ نیچے گئی تھی لیکن یہاں پہ کیا کیا پہلے ایک correction دی اس کے بعد consolidation یہاں پہ ایک اچھی ہنسی کروا دی اور اس کے بعد پھر اس کو نیچے کے طرف دوبارہ سے continue کروایا اب اگلہ point اگر دیکھا جائے تو یہ پہلے بھی ویسے ایک دو ویڈیوز کے اندر edition کر چکا ہوں جب last time ہم نے bottom کو evaluate کیا تھا 42,200 پہ even کہ 39,000 بھی evaluate کیا تھا تو وہاں پہ بھی اس چیز کو mention کیا تھا مارکٹ نے جب correct کیا last time جب first time جب مارکٹ نے correction لی تھی تو کوئی ساڑھے 9% سوا 9% کے around مارکٹ نے correct کیا تھا ٹھیک ہے اس correction کے اندر جو 43,000 سے مارکٹ نے تقریبا 39,000 تک correct کیا تھا پھر دوسری rally کے بعد بھی جب مارکٹ نے correct کیا تو اس میں بھی اگر دیکھیں تو مارکٹ نے تقریبا تقریبا سوا 9,000 ساڑھے 9% کے بیچ بیچ میں correct کیا ٹھیک ہے اب even کہ even کہ covid سے پہلے جو مارکٹ نے rally لی تھی اس کو بھی اگر ہم جا کے دیکھیں تو مارکٹ نے اس میں بھی اتنا ہی سوا 9%, ساڑھے 9% correct کیا تھا لیکن کیونکہ covid آ گیا یہاں پہ اگر ہم دیکھیں اس level تک مارکٹ نے تقریبا ساڑھے 9% تک سوا 9,000% تک مارکٹ نے correct کیا یہاں پہ percentage لکھی ہوئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مارکٹ ہر دفعہ اسی طرح سے react کرتی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم کیونکہ جو ہے past جو ہوتی ہے history اس کو بھول چکے ہوتے ہیں اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ مارکٹ نے ایک اچھا سا bounce back 2000 پوائنٹ کا دکھایا تھا لیکن اس کے بعد covid کے cases اور پھر وہ global ایک ساری جو چیزیں چلیں اس کے بعد market crash ہو گئی تھی ٹھیک ہے اب دو تین دفعہ market اسی طرح سے آپ کا behave کر چکی ہے ابھی اگر currently market کو دیکھا جائے تو market ابھی آپ کی currently کتنا correct کر چکی ہے تقریبا تقریبا آپ کی market 78% کے قریب correct کر چکی ہے ہم یہ assume کرتے ہیں کہ یہ market کا bottom نہیں ہے for example ٹھیک ہے حالانکہ market نے بہت اچھی formation بنائی volumes کے سار بنائی تو worst side market کی کیا ہو سکتی ہے ہم اس کو مزید extend کرتے ہیں نیچے کی طرف اور ہم دیکھتے ہیں کہ 7.9% کہاں پہ بنتا ہے تو یہ کہلیں کہ market آپ کی جو مزید اگر یہاں سے slip بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے چوالی سزا تین سو کے around about market آپ کی مزید آ سکتی ہے لیکن یہ بتا رہا ہوں worst side ٹھیک ہے اب یہاں تک آئے گی یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو ایک history سے سارے patterns اٹھا کے کس طرح سے market correct کرتی ہے اس کے حساب سے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ 7.9% کے حساب سے market کا جو figure بنتا ہے وہ چوالی سزا تین سو چار سو مطلب سو پوائنٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں اور آج market نے اگر دیکھا جائے تو چوالی سزار آٹھ سو سے pull back دکھایا ہے ٹھیک ہے اور اچھے volumes کے ساتھ دکھایا ہے تو اب market کے اندر اگر recovery آتی ہے ایک اچھی recovery دیتی ہے market جساں سے آپ نے یہاں پہ دیکھا جساں سے prices نیچے گیری ہیں اور recovery ایک market نے دی ہوئی ہے تو یہ آنے والے کچھ sessions کے اندر کلیر ہو جائے کہ market نے یہاں سے recovery دینی ہے یا مزید جہاں سے market مزید ڈیپ لیتی ہے لیکن آپ یہاں پہ جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ risk کیتنا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کی market 45600 کے اوپر کھڑی ہوئی ہے تو اگر یہاں پہ جساں سے میں بتا رہا ہوں کہ market اگر مزید بھی correct کرے ٹھیک ہے کچھ دن market recovery لیتی ہے یا اس level کو hold کرتی ہے اور correct بھی کرتی ہے تو یہاں پہ risk باقی کچھ نہیں بچا wise investor کون ہے وہ جو یہ دیکھتا ہے کہ ابھی market میں اگر وہ buying کرنے کے لیے جاتا ہے یا opportunity تلاج کرتا ہے تو وہ یہاں پہ risk کتنا ہے اس کا اور یہاں پہ reward کتنا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم risk کو میئر کریں تو ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ market زیادہ سے زیادہ اگر worst side بھی ہو جاتی ہے market یہاں سے correct بھی کرتی ہے تو یہاں سے maximum maximum 44,300 44,400 ہے market کا bottom آج کیا لگا 44,800 ٹھیک ہے مطلب کہ near near market کھڑی ہے کوئی زیادہ دور نہیں ہے ایک چیز market کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو market نے جب پہلی جو upside لی تھی corrections جو لی تھی 9% اس سے پہلے market نے upside بہت اچھی دی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن اس دفعہ market نے upside تو دی لیکن اتنی اچھی upside نہیں تھی اتنی prominent upside نہیں تھی جتنا جتنی پہلی دو دفعہ market نے upside دی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ script بہت اچھے خاصے correct کر چکے تھے script اتنا ہی correct کر چکے تھے جتنا پہلی دو دفعہ جب market نے correction لی اتنا ہی script correct کر چکے تھے تو index اس کے حساب سے اب پھر آپ کا adjust ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ تو میں نے آپ کو بات بتائی کہ کس طرح سے market correct ہوتی اور کس طرح سے ابھی possibilities ہیں اور market کتنا اپنے دور ہے bottom سے یہاں bottom کو لگا چکی ہے ٹھیک ہے اور پہلے بھی market اسی طرح سے react کرتی رہی ہے ٹھیک ہے لوگ سے بھول جاتے ہیں اب ہم کچھ scripts کو بھی دیکھتے ہیں میں سارے scripts کو نہیں کہتا کہ as it is انہوں نے correct کیا ہے ٹھیک ہے as it is انہوں نے اپنے targets کو achieve کیا ہے لیکن mostly جو board items ہیں جو market کو run کرتے ہیں ان کو کچھ دکھاتا ہوں وہ کس طرح سے correct کرتے ہیں جن scripts کو بہت زیادہ مار پڑی ان scripts کو ان میں سے کچھ scripts اٹھائیں گے جس طرح سے آپ کے سامنے edge car ہے depreciation کی وزا سے auto sector کو اچھی ہاسی مار پڑی اب دیکھیں ابھی جو edge car correct ہوا ہے وہ کتنے percent correct ہوا 33% correct ہوا ٹھیک ہے پہلے جو edge car correct ہوا تھا 332 سے لے کے 239 تک تب کتنا correct ہوا تھا تب 31% correct ہوا تھا اس سے پہلے جب اس نے ایک اچھی upside دکھائی تھی تب کتنا correct ہوا تھا 33% correct ہوا تھا جب یہ پہلے بھی 33% almost correct ہو چکا ہے تب تو کوئی depreciation نہیں تھی تب تو کوئی cad کا issue نہیں تھا تب تو یہ جتنی بھی interest rate اور یہ ساری چیزیں نہیں تھی لیکن اس نے وہی patterns کو follow کیا لیکن اس دفعہ لوگ بہت زیادہ panic ہوگے اتنا پہلے شاید panic نہیں لوگ ہوئے ہوں گے کیونکہ اس دفعہ کچھ حالات بھی ایسے ہیں اور لوگ اس کو relate کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہوئے ہے چیزیں یہ impact کرتی ہیں یہ news بغیرہ impact کرتی ہیں لیکن market آج بھی انہی patterns کو follow کر رہی ہے جب market کے اندر کوئی مسئلہ نہیں تھا جب market پہلے بھی correct کرتی تھی اسی pattern کو آج بھی market follow کر رہی اور scripts بھی اسی pattern کو follow کر رہے ہیں اور اگر آپ دیکھیں کہ ایچ car نے جو bottom لگایا تھا آج اس bottom سے اوپر closing دی اس کو maintain رکھا market میں recovery جب آئی تو اس نے اس کے اوپر react 37% correct ہوا دوسری کے اندر 37% correct ہوا اب پھر 37% correct اور نیچے دیکھیں کتنا خوبصورت hammer بنایا اچھی recovery کی اور volume بھی بہت اچھے لگائے ٹھیک ہے اسی طرح سے کسی اور sector کو آپ دیکھتے ہیں یہ unity کا chart آپ کے سامنے unity کو بھی اچھی حاصی مار پڑی اب یہاں پہ دیکھیں کہ unity پہلے جب correct ہوا تھا تو unity تقریبا 35% correct ہوا اب کتنا correct ہوا 36% almost same percentage اسی طرح سے فارما کے اندر اگر سرلے کو دیکھیں تو اس کو بھی اچھی حاصی مار پڑی ہے لیکن اس کی اگر پہلے کے پیٹرنز دیکھیں تو اس نے تقریبا 22% یہاں پہ correct کیا دوسری دفعہ جب اس نے correct کیا تو تقریبا 23% correct کیا اور اگر اب یہاں پہ دیکھیں تو اس نے تقریبا 25% correct almost same 1% کا فرق ہے اسی طرح سے ہم کسی اور سیکٹر کو دیکھتے ہیں اگر سٹیل کے اندر آئی 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 کو دیکھیں تو پہلے یہ 26% correct ہوا تھا اور اب اس دفعہ تقریبا 28% correct 2% zیادہ correct ہو ہے صرف ایک آپ سیمٹ سیکٹر ہے جو exceptional case ہے کیونکہ اس نے rate ساتھ سے کوئی بڑی correction نہیں آئی average 15% وہ correct کرتا تھا اس دفعہ coal prices کا بھی مسئلہ آیا ساتھ میں depreciation کا بھی مسئلہ آیا interest rate کا بھی مسئلہ آیا سیمٹ سیکٹر کو اس طرح سے hit پڑی اور سیمٹ سیکٹر نے first time اتنی بڑی correction لی کیونکہ اس نے پہلے اتنی بڑی correction لی بھی نہیں تھی لیکن یہ جتنے بھی آپ کو میں سکرپس دکھائے ہیں یہ سب سیکٹر کے اندر main script ہیں جن کو سب سے زیادہ مار پڑی ہے اور اگر دیکھا جائے تو انہوں نے same patterns کو follow کیا ہوئی ہے اور اتنی ہی پہلے کی طرح مار ان کو پڑی ہوئی ہے کوئی بھی different چیز نہیں ہے لیکن market کے panic ایسے ہے جیسے market ہونے adjust کرے گی اور اس کے بعد possible ہے کہ ایک market آپ کو recovery بھی اسی طرح دے اس کے بعد market کس طرح سے اوپر جائے گی consolidate کرے گی پھر اس وقت market کے patterns price section کو دے کے اس چیز کو ہم evaluate کرنے کے میں نے آپ کو lines لگا کے support resistance لگا کے چیزیں نہیں بتائیں جو facts تھی وہ آپ کو بتائے ہیں اور وہ prove کر کے آپ کو بتایا ہے history کے اندر سے تو اب دیکھتے ہیں آگے onwards market امید ہے انشاءاللہ سے کہ اچھی recovery دیکھنے کو ملے گی ان levels کے اوپر adjust کرے